اسلام علیکم آج کی جو ہماری ریسیبی ہے وہ ہے چکن چنگیزی تو چکن چنگیزی کے لیے ہمیں جو سامان جیو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور بہت ہی آسان ہے زیادہ ہی ٹیپیکل نہیں ہے بس ایک سٹیپ بے سٹیپ ہم سمجھ لیتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے تھوڑا الگ طرح سے بناتے ہیں تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل ہے اس کی تھوڑا سا کچھ مسالے چکن کو الگ بھون لیتے ہیں پھر مسالے الگ ف چیزیں جو سامنے رکھی ہوئی ہیں بس انہی چیزوں سے بن جائے گا کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں جس بھی کی ہمارا سب سے پہلے یہ چکن ہے جو کی آدھا کیلو ہے اور اس میں ہمارے یہ جو پیاز ہے دو میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو ہم نے بارک سلائس کر لیا ہے اور یہ ہمارا دو ٹرماتر ہے جسے ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ ہمارا ادھر کلیسن کا پیسٹ ہے جو کی چار چمچ ہے تو ہم دو چمچ میرینیٹ میں ڈالیں گے چکن میرینیٹ کرنا پڑتا ہے اس میں اور دو ہم مسائلے میں بھول لیں گے اور یہ ہمارے کچھ کاجو اور بادام ہیں جو کی بہت تھوڑے تھوڑے ہیں جیسے دیکھ سکتے ہیں آٹھ دس دس بارہ دانے سے ہوں گے اسے میں نے ٹکڑے کر کے اسے رکھ لیا ہے جیسے اس کو فرائی کر کے پیسٹنے میں پیسٹا ہے اگر چھوٹا ہے تو ایک لے لیں بڑا ہے تو آدھا لے سکتے ہیں اور یہ ہماری سو گرام ہماری یہ دہی ہے اور یہ تھوڑا سا کرنڈر پورڈر ہے گرم مسائلوں میں یہ ہمارے پاس ون ٹی سپون نمک ہے ہمارا اور ون ٹی سپون ہمارا کرنڈر پورڈر ہے ہماری ملک ملک ہے ہماری تمہاری ریٹ چشی لی ہے ہماری غرم مسائلہ ایک ہرعی ہاتھ ٹی سپون ہماری ہلگی ہے ہرعی ہر ریٹ چاٹ مسائلہ ایک یا ہر تپورڈ چھوٹ ایک سوڑ ہے اور построڑ جوپ ت sober ہے اس کیها الگولاری گ lesson ہے سلہ کے بعد ت Mark освz مستید بنائے کا بے پورڈ charging گرم مسالہ بھی اس پلیٹ میں سے دو چیزیں ہیں جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے مسالے میں جائے گی یہ دو چیزیں کرنیڈر پلیٹ میں جائے گی اور کشمیری لال مرچ باقی سب ہمیں رنیٹ میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ہمارا نیبوکرہ سے دو ٹی سپن ہمارا اس میں سردر کلیسن کا پیسٹ ہے جو کی اس میں ہم ڈال لیتے ہیں باقی دو ہم مسالے میں بھول لیں گے اور یہ ہماری سو گرام قریب دہی ہے یہ پی ہم ڈال لیتے ہیں اچھا سے ساری کٹوریاں سے نکال لیتے ہیں تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں جگر ہمارا یہ اچھے سے میرینٹ ہو چکا ہے اور اس کو ہم رہ دیتے ہیں آدھی گھنٹے کے لیے ڈھاک کر اگر سیزن تھنڈا ہے تو ہم اسے باہر ہی ڈھاک دیتے ہیں اگر بہت گرمی ہو رہی ہے تو ہم اس کو ڈھاک کر سکتے ہیں اور آدھی گھنٹے کے لیے ڈھاک کریں گے جب سے ہم اپنے مسالے کی تیاری کرتے ہیں اس کو ڈھاک کر کسی چیز سے اس سے ہم ڈھاک دیتے ہیں تیل ہمارا اچھے سے گرام ہو چکا ہے تو تیل ہمارا قریب یہ ڈھاک کریب 1500 گرام کے قریب ہے اور اس کیوں کہ اس میں پیاز ڈال کریں گے بعد میں مسالے بھی بھونیں گے اس لئے ہم نے صحیح سے لینا ہے اور یہ کوکنگ آئل ہے کوئی سا بھی ہم لے سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس میں پیاز ڈالتے ہیں اس کو ہم زیادہ لال نہیں کریں گے لائٹ براؤن کریں گے ہلکا ساٹے کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اپنا ہی ہم کاجو اور بادام دور ڈال دیتے ہیں اس کو ہم دو تین میٹ لگے ہماری جو یہ پیاز ہے اس کو فرائی کر رہے ہیں یہ ہو چکی ہے تو اتنی ہی لائٹ براؤن ہم کو چاہیے ہم جب سے اس کی گیس آف کر کے اور اس کو تیل میں سے نگال لیتے ہیں اور کاجو بادام سب ہو گئے ہیں تو اس کو ہم کو اتنا ہی چاہیے تو ہلکی سی لائٹ براؤن کر کے ہلکا سا بہت ہی ہلکا سا اس میں کلر دکھ رہا ہے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں پیاز ہماری پوری نکل گئی ہے یہ اچھی سے فرائی ہو گئی ہے ہمس اتنا ہی ہلکا لائٹ کلر چاہیے تو اس کو ہم ڈکھ لیتے ہیں ڈھنڈا کر لیں گے اس سے اور پیسیں گے اور جب سے ہم اپنا ادر کلیشن اس کو بھون لیتے ہیں گیس آن کرتے ہیں ہم اپنا تماتر ادر لیشن اسی تیل میں ہم فرائی کر لیتے ہیں اس کو ڈالتے ہیں اور پٹا پٹ اس کو بھون کے فی ٹاماتر ڈالتے ہیں ہمارا ادر لیشن تو ادھر ہو رہا ہے ادھر ہمارا دی گھنٹہ کریب ہو چکا ہے چکن کو مریڈیٹ کی ہوئے تو ہم اس کو الگ پین میں ہم دو ٹی سپون دیسی گھی ڈال لیتے ہیں چاہے تو آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنا مریڈیٹ کیا ہوا چکن ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو تھوڑے در کے لیے اس کو اچھے سے پانی خوش ہو رہے تک پکاتے ہیں تو اس کو ہم ڈال لیتے ہیں اس میں یہ اچھے سے مریڈیٹ ہو چکا ہے اب اس کا تھوڑا سا پانی نکلے گا خوش کھوڑنے تک اس کو ہم پکاتے ہیں اس میں ڈھکان لگا دیتے ہیں آرکھ میڈیوم کر دیتے ہیں اور ہمارا آدھر کلیچن بھی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے اپنا پیسٹ ڈال دیتے ہیں ٹاماٹر کا اور اس کو اچھیتا سے گھونتے ہیں پھنچا اینٹ میں یہ بھی گھون جائے گا اور یہ ہمارا پورینڈر پورٹر اور کشمیری لال میٹھ ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے گھون لیتے ہیں تو جب تک یہ گھونتا ہے ہم اس کو دھیمیاں سے گھوننے دیتے ہیں اور چکن کا حال دیکھتے ہیں چکن بھی تھوڑا ہوگا ایک سائیڈ میں اس کو پول کے دیکھتے ہیں چکن نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو اب اس کا پانی اس سے ریلیز ہوگا اور خوشک ہوگا جب تک ہم اس کو پکائیں گے پورا پانی نکلنے اور خوشک ہونے اور کلنے تک اس میں نمک مسائلے سب کچھ ہیں اس کو اچھے سے ہم اچھے سے بھڑیاں سے گھلنے دیکھتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے دھیمیاں سے دو تین بار چیک کریں گے اس کا پارنگ خوشک ہونے تک اس کو پکانا ہے تو اس کو دوبارہ سے ڈال دیتے ہیں تو چکن ہمارا بھون رہا ہے روست ہو رہا ہے جب سے ہم اپنا یہ پیس لیتے ہیں اپنا پیاز اور کاجو اور بادان تو اس کو پیسنے میں اگر تھوڑا سا وہ نہیں پیس پاتا جہاں تو اس میں ہم دودھ ڈال لیتے ہیں اور دودھ ڈال کے ہی پیسنا ہے ایک اب دودھ بھی چاہیے ہم کو اسٹارٹنگ میں ہم دکھانا اور بتانا بھول گئتے ہیں تو دودھ ڈال کے ہم پیستے ہیں باقی بچے ہوئے دودھ ہم اپنے گریوی میں ڈال لیں گے کیونکہ یہ مگلے ٹیش ہے جار میں تو اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اسے ملا لیتے ہیں بس پانچ منٹ تین سے چار پانچ منٹ چلائیں گے اس کو چکن اپنا ہو گیا یہ ہمارا چکن مرکول تیرا لگ ہو گیا خوبچی خوشبو آ رہی ہے تو ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اپنے مسالے میں مسالہ بھی ہو گیا ہے اچھی طرح سے تیل الگ ہو رہا ہے دونوں چکن کو اور مسالے کو ایک کرتے ہیں میکی پہنے میں پلٹ لیتے ہیں خرائی میں ایک کرتے ہیں اچھی طرح سے دیکھیں ہمارا چکن اچھے سے براؤن ہو گیا ہے تندوری چکن جیسے ہوتا ہے اس طرح سے سسک گیا ہے تو اب ہم اس میں اپنا دودھ ڈال دیتے ہیں بچا ہوا دودھ جو ہم نے پیسا تھا مسالے میں اور ایک کرتے ہیں اچھے سے ہم نے اس کو چلا لیا ہے اور اس کو ہم پانچ منٹ چکن تو ہمارا گلی چکا ہے بس ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اپنی اپنی کسوری ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی ایک دم تھوڑی سی روز کر کے کرشکی ہوئی ہے اور اس کو ہم دم پر رکھتے ہیں بس ہی ریڈی ہے اور پانچ منٹ دم پر رکھتے ہیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دم پر چڑھا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں اس سے کیا حال ہے یہ بلکل رائٹ ہو گیا ہے بلکل اپنے بلکل صحیح اس پر آ چکا ہے اور تیل بل سب اوپر آ گیا ہے یہ بلکل تیار ہے اپنا فرم بند کر لیتے ہیں اور بہت ایزی سٹیپ میں بننے والی اور ٹرائی کیجئے آپ اس طرح سے ریسٹرینٹ سٹائل کی فٹا فٹ جانے کی ضرورت نہیں آپ کو ریسٹرینٹ میں گھر میں بنائیے ٹرائی کیجئے اور پسند آئے تو ہم کو فیڈ بیک دیجئے لائک کریے شیئر کریے اور آگے آنے والی ایسی ہی اندہ اندہ ریسپیز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریے اللہ حافظ